کل ادم ٹی ٹی پی کے سرغنہ کی خفیہ کال لی کا فورنسک نور ولی محسود کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ انیس چولائی کو خوارجی نور ولی کی خفیہ کال منتر عام پر آئی تھی خوارجی احمد کو سرکاری املاک کو دھماکے سے اڑانے کی ہدایات دی جا رہی ہے پولیس فوجیوں کے گھروں کو مصمار کرنے کی ہدایات بھی سنی جا سکتی ہیں ڈی آئی خان کے دہی ہیلتھ سینٹر میں معصوم بچوں خواتین کو شہید کیا گیا خوارجیوں کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کی جائے گی ذرائع نے اپ ڈیٹ کیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کل ادم ٹی ٹی پی کے سرغنہ کی خفیہ کال لی کا فورنسک نور ولی محسود کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ انیس چولائی کو خوارجی نور ولی کی خفیہ کال منتر عام پر آئی تھی اسی پر ہم بات کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے بول نیوز کے نمائدہ خصوصی سلمان عیوان سے جی سلمان عیوان کل یہ کال سامنے آئی ہے اور اس کے بعد حکام کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ اب اس کے اوپر لیگل ایکشن لیا جائے گا اور جو ذمہ دار ہیں تمام سر سیچویشن کے جنہوں نے یہ تاجش کی پاکستان کے خلاف پاکستان کے عوام کے خلاف ان کو اب نتائج بھگتنا پڑیں گے اس کال میں جو سامنے آئی تھی اس میں واضح طور پر سنا جا سکتا تھا کہ پولیس اور جو فوجی اہلکار ہیں ان کے گھروں کو مسمار کرنے کی واضح ہدایات دی گئی تھی جو خارجی لیڈر ہے نور ولی کی جانب سے اس کی خفیہ کال تھی جس میں وہ اپنے ایک چیلے خارجی احمد حسین اور غٹ غٹ ہارجی کو ہسپٹلز سرکاری املاک اور سکولز کو دھماکے سے اڑانے کی ہدایات دی رہا تھا اور اس کے بعد پر ہم نے دیکھا جب میڈیا پر یہ خبر نشر ہوئی تو شدید عوامی رد عمل بھی سامنے آئے اور خارجی ٹولے نے اس خفیہ کال کو اے آئی جنریٹیڈ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کمال کرا دیتے ہوئے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی لیکن متعلقہ کام نے نور ولی اور غٹ ہارجی کی خفیہ آڈیو لیک کا آفیشل فرنزک کروانے کا بھی فیصلہ کیا ذرائقہ کہنا ہے کہ سہم کال کی فرنزک رپورٹ کے بعد نور ولی اور غٹ ہارجی کے خلاف کری شموزئی ڈیرہ اسماعیل خان کے دہی ہلس سینٹر میں جو حملہ کیا گیا تھا خودکش حملہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد پر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر معصوم بچوں اور خواتین کو شہید کرنے کیا گیا اور اس کے بعد پر تمام طرح سیچویشن کے اوپر خارجیوں کے خلاف ملک کے اندر اور باہر سخت قانونی چارہ جو ہی جو ہے وہ کی جائے گی یہ خارجی ٹولہ جو ہے اور خاص طور پر نور ولی کے اگر ہم بات کریں تو یہ مسلسل افغانستان میں موجود ہیں وہاں پر ان کے بیس کیمس موجود ہیں طالبان نے ان کے اوپر نہ صرف آنکھیں بند کر رکھی ہیں بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں ان کو مکمل سپورٹ بھی پروائیڈ کی جاری اور وہاں سے بیٹھ کر پاکستان میں براہ راز دہشتگردی کروائی جاری اور اس معاملے پر پاکستان جو ہے افغان عبوری حکومت سے یا طالبان سے شدید اتجاج بھی کرے گا ہم سب جانتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر جو خاص طور پر خود کوئی شملہ ہوا تھا اس معاملے کے اوپر پاکستان نے پہلے بھی افغان نازم الامور کو افغان عبوری حکومت کے نمائندوں کو افغانستان میں اسلامباد میں طلب کیا تھا اور اتجاج کیا تھا اور اب کی فیصلہ کر لیا گیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ ان خارجی دہشتگردوں کو ریاست جب پاکستان کے خلاف مسلسل دہشتگردی اور سنگین جرائم کرنے پر افغانستان سے مطالبہ کیا جائے گا طالبان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ ان خارجیوں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے کیونکہ اس سیچویشن یہ ہے کہ افغانستان کی سزمین مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور جو بری افغان حکومت یہ طالبان رجیم ہے وہ خارجی ٹولی کی دہشتگردی کی سرگرمیوں کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے اور درائی کا سوالے سے کہنا ہے بلکہ دو ٹوک موقع سامنے آیا ہے کہ جیشتگردی کی لانت کو جڑ سے اکھارنے کے لیے ریاست پاکستان ہر ممکن حد تک جائے گی تاکہ اس ناسور سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کی جا سکے اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اس خوفیہ کال لیگ کا جو فورنزک سامنے آیا ہے اس میں کیا بات آئی ہے جی ابھی یہی ہم بات کریں کہ کیونکہ انہوں نے خاتجیوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ کال تھی اور یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے داروں نے یہ کال پکڑی ہے اس کال کو پکڑا گیا لیکن تسلی کے لیے قانونی ایک جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس کا افیشل فورنزک کروانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے کل کی ہم بات کر رہے ہیں اور جیسی فورنزک ایک رپورٹ آئے گی اس کی بیس کے اوپر اس کاروائی کو مزید آگے بڑھایا جائے گا جی کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے سلمان ایوان آپ نے بتایا کہ اے آئی جنریٹڈ کال تھی اس کے حوالے سے آپ دوبارہ اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ تو یہ خارجیوں کا الزام ہے خارجیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ کال تھی انیس جولائی کو یہ کال پکڑی گئی تھی جس میں خارجی لیڈر نور ولی اور اس اپنے وہ خارجی چیلے احمد حسین اور فغت حاجی کو ہدایات جاری کر رہا تھا کہ سرکاری املاک کو سکولوں کو فوجیوں کو فوجیوں کے گھروں کو اور ان کی جو املاک ہیں خاص طور پر پولیل کل کاروں کے سلمان ایوان آپ ہمارے ساتھی موجود رہی گا ہمیں جوائن کیا اس وقت پریگیڈر ریٹائیڈ ہارس نواز نے ہارس نواز صاحب بتائی کا اس اے آئی جنریٹڈ کال کا بتایا جا رہا ہے فورنسک ریپورٹ میں آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں یہ تو یہ کنفرم ہے فورنسک ریپورٹ بھی کنفرم کر یہ پاکستان کو بڑا سٹرانگ ایکسل لینے کی ضرورت ہے جس طریقے سے یہ اپنے کمانڈرز کو احمد حسین کو اور اس کو بہت ساکر گنڈاپور کو انسکشن دے رہا تھا اور جو کہ بہت خطرنات ٹیررزم کی بات تھی اور اس پہ دنیا میں کوئی سی بنجائش نہیں جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہاسپٹل سکول اس کے بعد میلیٹری انسولیشن کی تباہی کریں اڑا دیں ان کو اور اس کے بعد جا کے لوگ آفٹر سے گھروں میں سیولہ پورٹیٹ ہیں ان کے گھروں میں سیمر آفٹر اڑا دیں تباہ کر دیں اور میرا نام نہیں آنا چاہیے اس سے پہلے کمانڈر نسولا پہ پکڑا تھا اس کی ایک ایک بات پڑا تھا یہ کیسے انڈین ایمبیسٹی میں بیک کے پلاننگ کرتا ہے کہ ٹی ٹی پی اس کے بعد بی ایل اے بی ایل اے مجید برگی ایک کو بلوڈیستان میں کے انتا پہ کمبائن کروں بلوڈیستان میں اڈا بنا کے وہاں پہ رسکاروں کروں اس سارے ثبوتوں کو لے کے اب ہماری مستر پردیر کو ہماری سکول ایجنسٹی میں جائٹ کے ایک بہت بڑا دوزے بنانے کی ضرورت ہے اور جب وہ دوزے بن جاتے ہیں جیسے تمام فیکٹ سے کردیجئے دا جاتی ہیں تو اس کے بعد میرنیشن میں اس کو گھنٹیں اس میں جاکے ٹی ٹیرز سے کریٹ مانے چاہیے اور ساتھ ساتھ پھر اس کے واقعہ میں ہو جانتہ سبھی ہو رہے ہم دی انگیر طالبان کو بولیں کہ اس کو پکڑیں اور اس کو حوالے کریں پاکستان کے تکیام بلکل اس کو پکڑنا چاہیے اور پاکستان کے فوری حوالے کرنا چاہیے بریگیڈر ریٹائرٹ حارس نواز ہمارے ساتھ موجود تھے اور سلمان ایوان آپ دونوں کا بہت شکریہ